اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا سعودی نیشنل بینک کی ایٹی ایم مسین سے اس ٹی سی پے میں پیسہ کیسے ٹرانسفر کریں آپ بہت آسانی سے یا سعودی نیشنل بینک کی ایٹی ایم مسین سے اس ٹی سی پے میں پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا سعودی نیشنل بینک کی ایٹی ایم مسین سے اس ٹی سی پے میں پیسہ کیسے ٹرانسفر کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پر اسے دکھانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسی طرح سب سے پہلے آپ ایسی انبی یعنی سعودی نیشنل بینک کی کسی بھی پیسہ جمع کرنے والی یا پیسہ نکاننے والی ایٹی ایم مشین پر آئیں گے ایٹی ایم مشین پر آنے کے بعد آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ کو مشین کے اندر اسی طرح انسٹ کر دیں گے اپنے ایٹی ایم کارڈ کو مشین کے اندر انسٹ کرنے کے بعد اگر ایر بیم اوپن ہوتا ہے تو آپ اس کو انگلیس میں کر لیں گے انگلیس میں کرنے کے لیے فور انگلیس لینگویج کے دہینے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد آپ کے ایٹی ایم کارڈ کا جو بھی پن ہوگا فور ڈیجٹ کا اس پن کو اسی طرح انٹر کر دیں گے اپنے ایٹی ایم کارڈ کا پن انٹر کرنے کے بعد پھر اس ہیر کے دہینے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد اگر آپ کو ریسیپٹ نہیں چاہیے نوڈ ڈانٹ پرنٹ ریسیپٹ کے دہینے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اگر آپ کو ریسیپٹ چاہیے یا سپرینڈ ریسیپٹ کے دہینے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد مین مینو کے بائیں طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد صداد اینڈ ایٹیلیٹی پیمنٹ کے بائیں طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد صداد کے دہینے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد سرویسز ایجسٹ الکم کے بائیں طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد نیچے نیکشٹ کے دہینے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد دوبارہ نیکشٹ کے دہینے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد تبارہ نیکسٹ کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اسی طرح تین بار نیکسٹ کے دہنے طرف آلی بٹن دبانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹی سی پے اسٹی سی پے کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اسی طرح اس کے بعد اب آپ کو اپنے اسٹی سی پے کا صداد ایکاؤنٹ نمبر یہاں پر انٹرل کرنا ہوگا آپ اپنے اسٹی سی پے کا صداد ایکاؤنٹ نمبر انٹرل کر دیں گے اگر آپ کو اپنے اسٹی سی پے کا صداد اکاؤنٹ نمبر نہیں پتا ہے تو کیسے پتا کریں آپ سیمپل اسٹی سی پے اپلیکیشن کو اسی طرح اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد آپ لاغن کر لیں گے لاغن کرنے کے بعد ایڈ منی پہ کلک کر دیں گے ایڈ منی پہ کلک کرنے کے بعد نیچے صداد انسٹنٹ پیمنٹس پہ کلک کر دیں گے صداد نمبر کے نیچے آپ کے اسٹی سی پے کا صداد اکاؤنٹ نمبر سو ہوگا اس نمبر کو اسی طرح انٹر کر دیں گے اپنے اسٹی سی پے کا صداد اکاؤنٹ نمبر انٹر کرنے کے بعد پھر ایسے ہیر ایف کریکٹ کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے پھر اس ہیر ایف کریکٹ کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد اب آپ جتنا پیسہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یعنی جتنا ریال ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اتنا ریال یہاں پر انٹر کر دیں گے پیسہ انٹر کرتے وقت یعنی ریال انٹر کرتے وقت آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے سو ریال سے کم آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں پیسہ انٹر کرنے کے بعد یعنی ریال انٹر کرنے کے بعد پھر اس ہیر ایف کریکٹ کے دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں thank you your bill has been paid پیسہ ٹرانسفر ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اپنے ریسیپٹ لے لیں گے ریسیپٹ میں آپ سارے ریٹیلز کو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیسہ ٹرانسفر کی ہیں کس اداد اکاؤنٹ نمبر پر آپ کتنا پیسہ ٹرانسفر کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نوکیہ دہنے طرف آلی بٹن دبا دیں گے اس کے بعد آپ اپنا ایٹی ایم کارڈ لے لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹی سپے کاؤنٹ میں پیسے بھی آ گئے ہیں اسی طرح بہت آسانی سے یسین بی یعنی سعودی نیشنل بینک کے کسی بھی پیسہ جمع کرنے والی یا پیسہ نکالنے والی ایٹی ایم مسین سے اسٹی سپے میں آپ پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں